میری شفن یہ تھا کہ آپ کا جس وقت میں ایسے میں ایسے جب سی سی بنا اس وقت تو تھرٹی کانسلرز جو تھے انہوں نے مجھے میرا سپورٹ کیا تھا آپ کا جو آپ کو ہی پتا ہے سب کو پتا ہے اس کے بعد پھر ہمارا اور کانگریس کے ہمارے دو ایسے کانسلرز ہمارے کانسل میں تھے ابھی تک ہو چل رہے تھے لیکن ابھی کچھ جہاڑ کے بنا پر پارٹی لیول پر کچھ ڈیسیجن ایسے ہو گئے کہ ہمیں اس میں کچھ ریشہ فل کرنا پڑا جس کی وجہ سے ہم نے اپنے جو ہے یہاں کے ہمارے تیش سلوک کے سعید آباز کو ایسے کیٹیوٹی کانسلرز بنایا اور شہرگول کے محمد علی کو بنایا جس میں ہمارے دو جو ایسے کیٹیوٹی کانسلرز تھے وہ ڈراپ ہو گئے اور یہ جو ہے ہمارا پارٹی لیول کا درونی جو ہے وہ ڈیسیجن ہوا ہے جس کے وقت ایسے ایسی کے حساب سے میں نے اس کو اپنے حساب سے جو میرا پاور تھا میں نے اس میں ریشہ فل کیا ہے سر یہ تو آپ کے پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس نے پہلے ہی یہ الزام ٹھہریا تھا کہ لڈاک ایمپی میں جو شکرس ہوئی ہے اس کی ذمہ دار کانگریس کو ٹھہراتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے آپ اس کو کس انگل سے دیتے ہیں دیکھئے صحیح بات ہے آپ کا جب جو ہی ہمارا ریشنڈ نکلا تو ہمارے جو نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈن عبداللہ صاحب نے ایک سٹیڈمنٹ دیا انہوں نے اورعال یہ کہا کہ اگر لڈاک میں کانگریس نے سازش نہیں کیا ہوتا لڈاک کے سیڈ پر دو کینڈیڈیٹ ایک اوفیشل اور ایک ڈمی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا ہوتا تو لڈاک کے سیڈ جو ہے بی جی پی کبھی کبھی نہیں جی سکتی اور یہ فیکٹ بھی ہے آپ کا تو میں سمجھتا ہوں جو عمر سار نے کہا وہ بات صحیح ہے تو سر ابھی یہ رومرز چلتے ہیں کہ یہ کہ آپ کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہے کم سپورٹ ہے پورے یہ چھبیس نہیں ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے نہیں چھبیس کی بات نہیں ہے آپ کا دیکھیں ابھی آج جو ہے الیکٹڈ کانسلر چھبیس ہیں اور جو ہماری جو نومینیٹڈ کانسلر سے چار ان کا جو ہے ووٹنگ رائٹ ہڑ گیا ہے ابھی تو اس وقت سمپل مجارٹی ہے وہ چودہ ہونے چاہیے آپ کو لیکن آج کے ڈیڑھ میں ہمارے پاس کم سے کم میں کہوں گا آپ کا سولہ سترہ ہوں جو ہیں ہمارے پاس ہیں جب بھی مجارٹی پرو کرنا کی ضرورت پڑے وہ ہمارے پاس ہے نمبر ہمارے پاس سپیشنڈ ہے ہمارے کانسل کو کوئی اسی بات نہیں ہے آج کے ریشیفل سے ہمیں کوئی اثر پڑنے والا نہیں شرگول بلا کو پہلی بار رپزنٹیو ملا ہے آج تک وہ نہیں ملا تھا تو اور یہ تحضرور بلا کے وہ بھی کافی سال سے تھا تو یہ کیا آپ نے پارٹی لیول پر اپنی یہ ڈیجن لیا ہے یا آپ کا اپنا ڈیجن تھا نہیں یہ میرا اپنا نہیں ہے آپ کا پارٹی لیول پر بھی ہے میرا ڈیسیجن جو ہے اسی سی سی ان کو پورپیولوز دینا ان کو انڈیکٹ کرنا پورپیولوز بانڈ کرنا وہ میرے ہاتھ اختیار تک ہے باقی جو ہے وہ پارٹی اپنا دیکھتا ہے کہ کہاں پر ہمارے ویگنیسز ہیں کہاں پر سٹرنگھ ہیں کہاں پر پارٹی کو مضبوط کرنے کے ذاتے اس حساب سے ہم نے یہ جو ایگزیکیٹیو کانسل نیا ریشفل کیا ہے وہ پارٹی لیول پر ہوئے سر اسمبلی الیکشن نزدیک ہے تو کیا انسی پیڈی پی ساتھ یہ الیکشن لڈنگ یہ کیا لگا ایک سی ٹون گیا ہے خیر وہ تو آپ کا ہائی لیول کی بات ہے وہ پالیسی ڈیسیجن جب ہوگا لیکن جو ابھی یہاں پہ ہم نے کیا وہ آپ نے لوکل ہی حساب سے ہم نے کیا ہے وہ الیکشن کی بات جو ہے وہ پارٹی لیول پہ ہائی لیول سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں پہ ہی کہوں گا ہمارا کانسل جب سے آیا ہے کتھل کتھل ہی چل رہے تو کونسل لہٰذا میں آج کے ڈیٹھ میں ہی تھوڑا یہی کہوں گا یہ جس وقت ہمارے کانسل چلا تیس کارتیس کانسلر نے ہمارے فیروس صاحب کو سمرتھن دیا ہے اس کا مرضی ہے آج میرے کو دیا کل کسی اور کو دے گا پرسم کسی سمرتھن تیس کے تیس ہمارے فیروس صاحب کو تو اسی پاس پرکٹیس کے ساتھ سے یہ چل رہے ہیں آج بھی چل رہے ہیں وہ ہم یہ ولکم کرتے ہیں کہ آج کے ٹیٹ میں ہمارے فیروس صاحب نے میں اور چندن صاحب کی فیور میں یہ آج آرل کر کے ایکزیکیوٹی کا موقع دے دیا انشاءاللہ میں کوشش کروں گے اس پر اترنے کی کوشش کروں گے دو یوٹس کو پہلی بار فیروس صاحب نے ایڈیوز کیا ہے جو سب سے کم عمر ہے میری خیال میں کیونکہ آپ کے علاقے سے کافی شکیت بھی آ رہے تھے ہمیں موقع نہیں ملا آج آپ کو موقع ملا تو آپ کا فضل پراننگ کیا انشاءاللہ میں نے آپ کو بہلے یہ بہت ہے میرا کچھ ایکسپیرنس بہلے آر مینہ بھی میں نے ایکزیکیوٹیو بیٹ کے کام کر کے جا چکا ہوں لیکن ہم نے زیادہ تر لوگوں کے فیلوہ بہبودی کے لئے پربانی دیئے ایسی بات نہیں کرسی نہیں ملا تو ہم نے کام نہیں کیا ہے ایکزیکیوٹیو ملا تو یعنی باہر کانٹریس میں بیٹھا ہے ایسا میرے سے ہوگا نہیں آپ لوگوں کو پتا ہے ہم کمپین بھی کرتے ہیں ہم کام بھی کرتے ہیں جس طریقے سے ہمارا کمپین ہوتا ہے اس سے زیادہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کرسی کوئی سب سے بڑی چیز نہیں ہوتا ہے لیکن آپ جب ملا پوسٹ ملا پروٹوکول ملا سب کچھ ملا تو انشاءاللہ اس پہ اتارنے کی میں ضرور کوشش کروں گا پہلے کی ایکسپیرنس میں زیادہ یہی کوشش کروں گا اور میں جب فخر ہے کہ ہمارا اس وقت کا چیف جو ہے وہ خود بھی یوں ہے اور بھی ڈائنیمک ہے اس کے انڈر بیٹھ کے ہم اس کونسل کو ٹھیک طرح چلانے کی کوشش کریں آپ کے وائس پرزیڈنٹ عمر عبداللہ صاحب نے ایکسٹینمنٹ دیا تھا کہ ایمپیر لیتا کی جو سیٹ کی جو شکست کی زمدار کانگریس کو اٹھایا تھا میں بھی اسی کو یہ سمرتن دیتا ہوں جو ہمارے عمر صاحب نے کومنٹس دیا ہے کیونکہ یہ ہی ان کو نہیں تو کارگل میں کارگل میں کارگل کے کون کے لیے سوچتا کارگل کے لیے سوچتا وہ اپنا کانڈیٹ یا مینڈر لے میں دے کے یہاں پہ کھاڑا نہیں کر سکتے کون کہتا ہے کہ کانگریس کا نہیں ہے یہ سوال ہی نہیں ہوتا ہے آج کے لیے میں اگر میرے کون مینڈر ہوتا ہے تو صرف یہ کلیر ہو جاتا ہے مینڈر لے میں یہی کہوں گا انہوں نے کیا جو پھوکسی کانڈیٹر کھاڑا کر کے ہمارے کانڈیٹر کوہران کی کوشش کرتی شکریہ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہو ابھی ہمیں ایکزگیریو کاؤنسر پچار جہاں پر ملا ہے تو ابھی فرسٹ و بول آج تک اینے آپ نے ایسے کہا کہ شربول ابھی آج تک محروم تھا تو ابھی میں سوچتا ہوں کہ کامو سن اللہ شکریہ اور ان کو مطلب ایک شکریہ منتظر تہیر دیتے شکریہ کہ ہمارے کانڈیٹر کو انہوں نے فرسٹ یعنی چانس دیا گیا اس لیے اب آپ کہہ رہے ہو کہ پلان کے لیے ابھی جب میں یعنی یہاں پہ کاؤنسر الیکٹ ہو کے آیا تھا تب میرا کچھ ایم تھا میرا کچھ اوبجیکٹیوز ہے کہ میں کچھ اس طریقے سے اپنے کانڈیٹر کے لیے کام کروں گا کر کے لیکن جب ایک کاؤنسلر ہوتا ہوئے جب میں نے یہاں پہ دیکھا کہ کام کیس طریقے سے ہو رہا ہے تو کاؤنسلر میں اتنا کچھ نہیں کر پا رہا تھا اب جب میرے کوئی ایکزیکیٹیو کاؤنسلر کو جب چانس ملا ہے تو میرا ہے کہ مطلب میں کارگل کے آنے آپ بھی میرے کو ایک بڑے لیول پر اوپر والین میں میرے کو ایک اپورچنیٹی دیا ہے کہ میرے آپ نے کارگل کے خدمت کرنے کا قوم پر حدمت کرنے کا تو انشاءاللہ میں اس میں اپنے کچھ مطلب کمی پیشی تو آنے نہیں دوں گا کوشش پوری کروں گا باقی آپ نے بولا کہ کیا پلان ہے وہ میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ میرے کیا پلان ہے کیا نہیں کر کے وہ جیسے جیسے میں یہاں پہ ابھی تھوڑا تو میرے کو ٹائم بھی لگے گا یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ ملے کیسے لیول پہ یہاں پہ کام ہے کیسے کرنا ہے یہ وغیرہ کر کے لیکن جو میرے اوبجیکٹیوز ہیں اب میرے کو ابھی پہلے میں ایک چھوٹے سے لیول پہ شرگول کے لیول پہ سوچ کی اس کے لیول پہ کام کرتا تھا اب میں پورے اپنے لدہ کارگیل کو لے کے یہاں پہ کام کروں گا پورے ملالب یہاں سے دراست لے لو سورو لے لو ملالب اب یہاں پہ میرے والا جو شرگول کے لیول پہ لے لو اب ان سب کو میرے کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے انشاءاللہ میں ان سب کو ساتھ لے کے کارگیل کو یعنی کوشش کروں گا کہ میں کچھ نہیں ہونچائیوں پہ ملالب جو میرے کو دپارمنٹ سپنے ہونے میں کچھ نہیں ہونچائیوں پہ لے کے جاؤں پہ علی صاحب اچانک ایک چانس ملا آپ کو پہلے یہ تھا کہ یہاں ان سی کانگریس کا کوالیشن تھا پھر عمر عبداللہ جو وائس پرزنٹ ہے ان سی کا انہوں نے کانگریس کو اعظام ٹھرایا کہ یہ جو ہے ان پی کی جو شکر سے انہی کی اندھرونی غلط پاتسے سے ہوا تو آج آپ کو جو پی ڈی پی کو ایک چانس ملا آپ کے پارٹی کو بھی ایک چانس ملا آپ کو ایک جوان سمجھ کے آپ کو ہمارے چیئرمنٹ صاحب نے آپ کو چانس دیا اور ہمارے سینئر جو محسن صاحب ہیں انہوں نے آپ کو چانس دیا آپ اس اپرچنیٹو کس طرح لیتے ہیں سر یہ صحیح میں کہتے ہیں میرے لئے صحیح میں کولڈرن اپرچنیٹی ہے جو کہ آج تک ابھی دیکھا جائے تو شاید سے میں یہاں پہ ابھی تک پورے رضاق میں دیکھا جائے تو میں ینگس ای سی بنوں گا ابھی نہ کہ لے میں اگر آپ سی سی ابھی ہمارے تھے جمعہ سا تو وہ میرے سینئے بڑے یہ تھے ابھی سی سی بنے تھے ابھی تک پورے رضاق میں پہلے بیار کارگل میں ایک چھوٹے سے بچے کو آپ جا کے یوٹ کو چانس دے رہے ہیں ہمارے سینئر لیڈرز کہ آپ ہمارے اس کا کمانڈ سنبھالو اور ہمارے کارگل کو آگے لکے جاؤ گر کے ابھی ہم پوری پوشش کریں گے کہ ان کو ناراض نہیں کر اور ان کو یہ دکھائیں گے کہ یوٹ میں کیا پاور ہے اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میرے بات ابھی آنے والے دنوں میں آنے والے الیکشنز میں ابھی ہمارے اور یوٹ جو ہے وہ پولٹکس میں حصہ لیں گے اور ہمارے کارگل کو جو آگے لے کے جانے میں ملوکہ یوٹ ایک بہت بڑا رول اس میں پلے کرے گا اس میں ملے الیکشنز سر پہ کھڑے ہیں آ رہے ہیں کیا پلان رہے گا کیا ان سی پی ڈی پی کارشن میں رہے گا اس پارے وقت کیا کہیں سر اس میں میں کچھ نہیں کہوں گا یہ سر میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ہائی کمانٹ ہیں سر یہ ان کے بیسیجنز ہیں ان کے وہ اچھا دے گا سر اوکی سر